عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو بیورڈز کیسے ہیں آپ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت لاویلوگ آج جس ٹوپک کے بارے میں رسکس کرنے جا رہے ہیں وہ نکاح نامہ کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی شادی کوئی شخص کرتا ہے تو زبانی نکاح جو ہے وہ جو کیا جاتا ہے اس کی قانونی حصیت کیا ہوتی ہے کیا ایسا نکاح صحیح ہوتا ہے آج ہم دسکس کریں گے اس حوالے سے اس سے بہلے جن لوگ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو آپ تک بہتانی پہنچ سکے آج ہم دسکس کر رہے تھے جی اس حوالے سے کہ زبانی نکاح جو ہوتا ہے اس کی قانونی ویلیو کیا ہوتی ہے دیکھیں جی شریعت میں اور قانون میں زبانی نکاح جو ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے بلکہ پہلے تو ہوا ہی زبانی نکاح کرتے تھے اس میں بلکل صحیح ہوتا ہے زبانی نکاح زبانی سے مرادی ہوتا ہے کہ یہ آپ وہ جو پرت ہوتے ہیں جو جس کو ریجسٹر کروانا کہتے ہیں وہ اگر نہ بھی کروائے جائے اور زبانی نکاح اگر کر لیا جائے تو اس کو شریعت بھی اون کرتی ہے مانتی ہے اور اس کو قانون بھی مانتا ہے یعنی کہ آپ زبانی نکاح کر سکتے ہیں کوئی ممانیت نہیں ہے زبانی نکاح اگر آپ کوئی لڑکا اور لڑکی کو زبانی نکاح کرتے ہیں گواہان کے موجودگی میں اور اس کا حکمیر جو مقرر کر لیتے ہیں یعنی کہ یہ جو ریکوائرمنٹس نکاح کی ہوتی ہیں یہ اگر زبانی طور پر بھی نکاح کر لیتے ہیں تو اس کو کوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نکاح نہیں ہوا یا یہ نکاح غلط ہوا ہو ایسا نہیں کہا جا سکتا وہ نکاح صحیح ہوتا ہے اور اس کو شریعت بھی مانتی ہے اور اس کو قانون بھی مانتا ہے یعنی کہ وہ تمام رائٹس جو ہیں وہ جو مرد اور عورت کو جو رائٹس ایک تحریری نکاح سے ملتے ہیں زبانی نکاح سے بھی وہی ملتے ہیں شرط یہ ہے کہ عورت بھی کلیم کرے کہ یہ جو دوسرا شہر جو ہے جو میرا شوہر جو ہے میں نے اس سے نکاح کیا ہے اور مرد بھی یہ کلیم کرے یہ جو عورت ہے یہ میری بیوی ہے اور میں نے اس سے نکاح کیا ہے وہ آپس میں اس بات سے ڈینائی نہ کریں انکار نہ کریں اگر وہ اپنی شادی کو اون کرتے ہیں مانتے ہیں تو ایسی شادی کو شریعت بھی مانتی ہے اگر دونوں دنوں سے کوئی اگر نہیں مانتا اگر کوئی کوئی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے شہر نہیں مانتا لڑکا نہیں مانتا یہ لڑکی نکاح کو نہیں مانتی یہ ہمارا نکاح نہیں ہوا تو یہ ایک ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے اور ڈسپیوٹ کا فیصلہ جو ہے وہ عدالتیں کرتی ہیں وہ لیٹیگیشن کی صورت اختیار کر جاتی ہے اور اس کے بعد وہ عدالتیں اس کا فیصلہ کرتی ہیں ہمارا ٹوپک یہ ہے کہ زبانی نکاح جو ہے وہ اس کی قانونی اہمیت بھی ہے اور شرعی اہمیت بھی ہے لیکن یہ بات میں آپ کو ڈسکس کریں گے ہم ایک کیس لاکھ کے حوالے سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو قانون کے حوالے سے اس علاکھ کے حوالے سے ڈسکس کی جائے یہ دو ہزار چار میں ہائی کورنک فیصلہ گیا تھا دو ہزار چار وائل آر صفحہ دو سو انتالس میں کہ یہ جو زبانی نکاح ہوتا ہے اس کی اہمیت ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ تیرین نکاح کی ہوتی ہے اس میں یہ ہولٹ یہ کیا گیا ہے اور دی آدھر ہیڈ ہم دیکھتے ہیں جی کہ کیا زبانی نکاح کے نقصانات بھی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے بلکل زبانی نکاح کے نقصانات بھی ہوتے ہیں نکاح کی حد تک ایڈمیٹڈ ہے کہ نکاح ٹھیک ہے لیکن جو کافی سارے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جی جو اگر آپ کا زبانی نکاح ہو اور آپ کو ایک قرائے کا مکان لینے جائیں تو آپ کو وہ قرائے کے وہ لوگ قرائے کا مکان نہیں دیتے ریزن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے بس کیا ثبوت ہے کہ آپ دونوں میان بیوی ہیں یعنی کہ ہر جگہ پہ اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے آپ اگر زبانی طور پہ اپنے آپ کو میان بیوی کلیم کرتے ہیں تو بہت سے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پہ آپ کو یہ بات شو کرنی پڑتی ہے یہ بات ثابت کرنی پڑتی ہے کہ آپ دونوں میان بیوی ہیں اور جو ثابت کرنے کا ایک وحد ذریعہ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ تحریری نکاح نامہ ہے آپ کے باس نکاح نامہ ہونا چاہیے نہ صرف نکاح نامہ ہونا چاہیے بلکہ ریجسٹر نکاح نامہ ہونا چاہیے ریجسٹر نکاح نامہ جو ہے وہ آپ کا جنین کانسل میں آپ کا وہ نکاح نامہ جو ہے وہ ریجسٹر ہونا چاہیے جنین کانسل میں اس کا ریکارڈ ہو پھر جا کے آپ کو ہر ڈپارٹمنٹ والے جہاں آپ کو ضرورت پڑے کہ جی آپ کو نکاح نامہ جو ہے مثال کے طور پر شناختی کارڈ ہی بنانا ہو تو آپ زبانی نکاح پر آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنے گا بہت اہم ایک بات ہے کہ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے اگر کوئی بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے نام کا زوجیت کا اگر جو ہے وہ شناختی کارڈ بنانا چاہتی ہے تو انہادرہ والے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اپنا نکاح نامہ دے اسی طرح اگر بچوں کا جو ہے سم ٹائم ضرورت پڑ جاتی ہے اگر آپ بچوں کا کوئی بے فارم بنانا ہو تو اس پہ بھی وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نکاح نامہ جو ہے وہ اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے سم ٹائم بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں آپ نے پاسپورٹ بنانا ہو بچوں کا بنانا ہو اپنا بنانا ہو زوجیت کا بنانا ہو پاسپورٹ کے ٹائم وہ کہتے ہیں جی کہ نکاح نامہ جو ہے اس کی وہاں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے یعنی کہ آپ کو کافی ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو نکاح نامہ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے اس سنس میں میں نے کہا کہ نکاح نامہ تحریری نہ ہونے کا آپ کو نقصانی ہے کیونکہ اب تو کافی سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں زندگی میں کہ جب میاں بیوی کو ضرورت بڑھتی ہے خدا نہ خواستہ اور اس سے بھی آگے کے بعد بتا دوں آپ کو خدا نہ خواستہ شوہر کا جب انتقال ہو جاتا ہے جب وراثت کے معاملات آتے ہیں یا شوہر گورنمنٹ ملازم ہیں تو جب اس کی گریجورٹی اور اس کے بینیفٹس کا معاملات آتے ہیں اس وقت آپ کو نکانامے کی ضرورت پڑے گی اور ریجسٹر نکانامے کی ضرورت پڑے گی وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی آپ نکانامہ لے کے آئیں کہ واقعی آپ اس کی وائف ہیں اسی طرح اگر بیوی نوکری کرتی ہے اور وہ خدا نہ خواستہ فوت ہو جاتی ہے وہاں بھی نکانامے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس لیے نکانامے کا ریجسٹر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور اب تو جب لاؤ یہاں تک ہے کہ جی اگر نکانامہ ریجسٹر نہیں ہوگا تو اس لڑکے کو بھی فائن ہوتا ہے ایون کے نکاح خان کو فائن ہوتا ہے اب اس لیے اس کو ریجسٹریشن ضروری قرار دے دیا گیا ہے کہ اگر یہ ریجسٹر نہ ہو یا زبانی نکاح ہو تو پھر بھی جہاں پہ ایک بات اور بتا دوں آپ کو صرف نکانامہ یا نکانامہ تحریری نکانامہ ہونا آپ کے پاس کافی نہیں ہے نکانامے کا ریجسٹر ہونا یہ بہت ضروری ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا نکانامے کا ریجسٹر ہونا اس پہ الیکسٹک ویڈیو بناوں گا کہ اگر نکانامہ ریجسٹر نہ ہو تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں نکانامے کا جو ہے وہ ریجسٹر ہونا بہت ضروری ہے تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک زبانی نکانامہ اور تحریری نکانامے کی قانونی طور پر کیا بھیت ہوتی ہے تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ اگائی اصل ہوگی ہوگی تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ